اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب دوست خیر خریر سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم یو اے میں اپنا جو میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہے اس کی رپورٹ آن لائن کیسے چیک کر سکے تو دوستو ویڈیو میں تھوڑا آگے بڑھنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایلی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو دوستو ایک دوسرا اور بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے میں مختلف ٹاپکس پر ویڈیو بناتا ہوں تو میں نے ان مختلف ٹاپکس کے جو ہے نا وہ پلیلیسٹ کو کٹیگرائز کر رکھا ہے تو آپ میری پلیلیسٹ میں جا کر بھی دے سکتے ہیں اس میں آپ کو جاتے گے بائیک رائٹریز جوب انفرمیشن طالبات اپ ڈیٹس ڈیلیور اپ ڈیٹس اور میں یو اے میں کیا کر رہا ہوں میرا کیا اپ ڈیٹس ہیں اس پر بھی میں نے ایک پلیلیسٹ جو ہے نا وہ بنا رکھی ہے ایبنسی اپ ڈیٹس اس طرح مختلف اپ ڈیٹس ہیں جیسے کہ میں نے مختلف ویڈیوز کو کٹیگرائز کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا ویڈیوز کے لیے ایک ہی ٹاپک میں مختلف ویڈیوز جو ہے نا مختلف انفرمیشن کے لیے ویڈیوز دوننے میں مشکل نہ ہو اور آپ جو ہے نا ایزی لی ان کو سرچ کر سکے تو آپ جا کر پلیلیسٹ بھی چیک کر سکے ہیں تو اس میں مختلف ویڈیوز ہیں آپ ان کو دیکھے اسے جو ہے نا اپنی انفرمیشن کے مطابق جو ہے نا جو انفرمیشن آپ کو چاہیے اس کے مطابق آپ ویڈیو دیکھیں اس انفرمیشن سے فائدہ اٹھا سکے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے میڈیکل کے حوالے سے جب آپ یو ای میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کا میڈیکل جو ہے نا جب آپ کو میڈیکل کے لئے بیجا جاتا ہے تو کس کس سٹیپ سے آپ کو جو ہے نا گزرنا پڑتا ہے تو کیونکہ ابھی مجھے پندرہ دن ہو گیا اور کال میرا میڈیکل ہو گیا ہے تو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ماہ اس کا پورا پرسس شیئر کروں گا درستو جب آپ کو میڈیکل کے لئے بیجا جاتا ہے کمپنی ہیں جو بھی آپ کا سپنسر ہے آپ کو میڈیکل کے لئے بیجا جاتا ہے تو آپ کے ایک فرم دیا جاتا ہے جسی ہمیں اپلیکیشن فرم ہوتے ہیں اس کے ایک اپلیکیشن نبر بھی ہوتا ہے جو کے ہمارے بہت کام آتا ہے آپ کے جال کے آپ کو میں ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو اپلیکیشن فرم دیا جاتا ہے آپ کی وزا کپی دیا جاتا ہے آپ کو پاسپورٹ دیا جاتا ہے اور آپ کو جو نے میڈیکل سینٹر میں پیچ دیا جاتا ہے اور یہ جب میڈیکل سینٹر جو ہے جو گورنمنٹ کے اثرائز دیکھ میکلسینٹر ہوتے ہیں oute چینج ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہی ہے کچھ ڈی ایچھے کے نام سے تو اس ان سینٹر میں آپ کو متعلقہ سینٹر میں بھیجا جاتا ہے تو وہاں جا گا سب سے پہلے آپ کو ٹوکن پلتا ہے آپ ٹوکن لینے کے بعد جو اور آپ جا کے اپنا ٹوکن کا ویٹ کرتے ہیں اور جب آپ فرس ٹپ پر کوانٹر پر جاتے ہیں اپنا ٹوکن نمبر آنے کے بعد تو وہ آپ کے ٹکمچ چیک کرے گا اور آپ کی آپ کی کچھ چیک کرے گا آیا کا ویلٹ ہے اور آپ کی داکومنٹس اور ویریفکیشن کے بعد پھر آپ کو نیکس کانٹر پہ پیج دیں گے جہاں بھی آپ کے داکومنٹس چیپ کرنے کے بعد آپ کو ایک بارکورڈ ایشو کرتے ہیں جو کہ آگے آپ کے بلٹ سیمپل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں سے بارکورڈ ملنے کے بعد آپ کو جوانا وہ ایک روم میں پیج دیتے ہیں جہاں پھر آپ کا بلٹ سیمپل لیا جائے گا وہاں سے آپ کو آپ کا بارکورڈ بھی لے لیا جائے گا جو کہ اس بلٹ سیمپل میں آپ کی پیچان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بلٹ سیمپل دینے کے بعد آپ کو نیکسٹ ایکس رے لیبارٹری کی طرف گائیڈ کیا جائے گا اور لاسٹ میں آپ ایکس رے کے لیے جوانا وہاں بھی ایک سکیورٹی گارڈ اکسر بیٹھا ہوتا ہے وہاں کو پراپر گائیڈ کر دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کا ایکس رے ہوگا اور آپ کا میڈیکل جوانا وہ کپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً اگر آپ کا ٹوکن نمبر جلدی آ جاتا ہے تو یہ تقریباً پان سے دس منٹ کا پروسس ہے سارا اس سے زیادہ کا پروسس نہیں ہے ہم جیسے کہ نائٹ میں گئے تھے تو مارا تقریباً ہم پندرہ سے بیس منٹ میں جوانا فری ہو کہ اپنا پورا پروسس کمپلیٹ ہو کے ہم میڈیکل سینٹر سے باہر آ گئے تھے دی ٹائم میں چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ٹوکن نمبر کا انتظار کرتے ہوئے ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے لیکن اگر ایک بار آپ کا ٹوکن نمبر آپ کا آ گیا ہے تو اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ کا سارا کمپلیٹ پروسس ہے دوستو ابھی میں آگے آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم اپنا میڈیکل جو ہے اس کا سٹیٹس آیا کہ آپ کا میڈیکل ریزرٹ فٹ ہے انفٹ ہے جو بھی سٹیٹس ہے اس کو آن لین کیسے چیک کر سکتے ہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے آئے چلتے ہیں میں آپ کو سکرین پہ شو کرتا ہوں دوستو جیسے جیسے کبھی آپ سکرین پہ دے سکتے ہیں یہ فارم ہے یہ وہی میڈیکل فارم ہیں جو آپ کو دیا جاتا ہے میڈیکل کے دن دوستو جیسے کبھی یہ میڈیکل فارم کی ٹاپ پہ دے سکتے ہیں ابھی ایک جنوڑ دیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ریڈ سرکل میں اس کو مارک کیا ہویا ہے یہ ایک لوڑ ہوتا ہے یہ تو آپ جب آپ کو میڈیکل کیلے بھیجا جائے گا آپ اس کا سکرینشاٹ لے لیں یا اس کو جو کہیں نوڈ ڈون کر کے تو اس کو اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ جب آپ میڈیکل کی آئیں گے تو اس کے بعد وہ دوبارہ کمپنی آپ سے دوبارہ ڈاکومنٹس واپس لے لے گی تو اس لیے آپ اس کا سکرین شاڈ لے لیں یا آپ جو جہاں بھی آپ نے نوڈ ڈون کرنا ہے تو اسے نوڈ ڈون کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو کیونکہ اسی نمبر کی مدد سے ہم جو ہے نا اس کو چیک کر سکتے ہیں ہم آپ آن لائن اس کو چیک کر سکتے ہیں آیا کہ ہمارا میڈیکل فیٹ ہے جو بھی سٹیٹس ہے اس کو ہم آن لائن اس نمبر کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں تو اس کو نوڈ ڈون کر لیں دوستو کے جیسے کبھی اس سکرین پر دے سکتے ہوں یہ ڈی اچے کی اپلیکیشن ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوگا تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جا کے اس کو جو ہے نا ڈونڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کا اس کا جو ہے نا آئیکن ہوگا تو اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد دوستو جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ اوپن کرنے کے بعد ہوم سکرین پر ہی جو ہے نا چیک میڈیکل فیٹنس ٹیسٹ سٹیٹس کے نام سے ایک آپشن ملے گا آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک دوسری ونڈو اوپن ہو جائے گی چیک سٹیٹس ریکویسٹ تو اس میں فرسٹ ٹیپ میں آپ نے ریکویسٹ ریفرنس نمبر کی جگہ وہی اپلیکیشن نمبر پوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنی ڈیٹا برس جو ہے نا وہ سیلیکٹ کرنی ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے چیک سٹیٹس پر کلک کرنا ہے تو آپ کا جو میڈیکل فیٹنس ٹیسٹ کا جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ آپ کا سامنے شو ہونا شروع ہو جائے گا اگر آپ کا ریزلٹ ابھی تک آیا نہیں تب وہ تب بھی اگر ابھی آ چکا ہے تو تب بھی اس کا سرٹیفکیٹ آپ کا سامنے شو ہو چکا ہو رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ جو ہے نا آن لائن اپنا جو ہے نا میڈیکل فیٹنس ٹیسٹ جو ہے نا اس کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا آپ کو ادھر سے مل سکتا ہے